السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماؤنٹینز اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں سعید و رحمان آپ دیکھ رہے ہیں اپ ڈیٹ ماؤنٹینز اپ ڈیٹ ہمارے صدر موجود ہے نظیر صاحب ہم ان سے معلومات لیتے ہیں آج اس پہاڑی کے مطالب دلک کیمرہ گمائیں گے اس طرف یہ پہاڑی موسیٰ مسلح کے نام سے مشہور ہے آج ہم یہاں وزٹ کر رہے ہیں تو تھوڑی سی معلومات لینا چاہتے ہیں آپ کیا جانتے ہیں اس پہاڑی کے حوالے سے موسیٰ مسلح کی کیا تاریخ ہے جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ وہاں سے تشریف لیں بہت دور سے اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موسیٰ مسلح تقریباً سطح زمین سے یعنی کہ آٹھ ہزار سطح سمندر سے آٹھ ہزار کلیومیٹر یعنی کیوں پر ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سطح سمندر سے آٹھ ہزار میٹر بلندی پر واقعہ موسیٰ مسلح ہے جو کہ خیبر پختنخواہ کی پہلے نساب میں خیبر پختنخواہ کے پہلے نساب میں اس پاڑی کے مطالق سکولوں میں پڑھایا جاتا تھا باقاعدہ اب تو وہ ختم ہو گیا موسیٰ مسلح لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ مسلح یہ جو نام جو ہے وہ مشہور ہوا موسیٰ مسلح اس میں بہت ساری قائعات ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ مسلح کا نام اس لئے مشہور ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تخت اترا تھا لیکن یہ منگڑت باتیں ہیں اس میں کوئی تصدیق نہیں ہے سوالے سے آپ کی کیا ریمارکس ہیں بس نام جیسے آپ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ تخت اترا اکثر لوگ یہاں کیسے کہتے ہیں لیکن یہ کوئی سچی جیسے کوئی مستند بات نہیں میں ایسا سمجھ لیے کہ بس ایسے جیسے اچھا سچی کہیں اچھا یعنی یہ منگڑت کہانی بنائی ہوئی ہے اور یہ اپنی تاریخ بنائی ہوئی ہے اس کی کوئی تاریخی حوالے سے کوئی خاص احسیت نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں یہ بات بتاتے ہوئے کہ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے کہ دنیا کے پانچ بلند دنیا کی پانچ بلند ترین چوٹیاں وہ مجھے فخر ہے کہ وہ پاکستان میں اور ان میں سے ایک چوٹی جو دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے وہ کیٹو ہے اور وہ بھی پاکستان کے حدود میں واقع ہے کیٹو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے اچھا اسی طرح موسیٰ مسلح اور یہ جو پہاڑیاں ہیں یہ ساری پہاڑیاں اسی سلسلے کی پہاڑی ہیں یعنی اسی کی نسل چلی آرہی ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس پہاڑی کے مطالب تھوڑا سا کچھ بتانا سائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہ لوگوں نے مشہور کر دیا ناران کاغان اگر دیکھا جائے کہ آج بھی تقریب انہوں نے مارے پاس تیس سے پینتیس بند یعنی کی جسے سیاد جیسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ادھے گئے یعنی شاید کیمرہ ہمارا فوکس نہیں کر سکے گا جسی وجہ سے تو وہ بھی آج شہر کرنے کے لیے لیکن اس بات کا یعنی کہ تعرف اتنے نہیں ہے مشہورت تھوڑی بہت یہ ہے کہ سہولیات نہیں ہے اگر سہولیات انہوں سے سب سے خوبصورت علاقہ یہ اب جہاں پہ ہم جا رہے ہیں یعنی کسی جا کھوڑی نام ہے وہ بھی ہے سب سے خوبصورت وہاں سے جا کیوں پر آپ دیکھتے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناران اور کاغان صرف اس لیے مشہور ہے کہ وہاں پر تمام سہولیات موجود ہیں یعنی ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے ہر چیز کی وہاں سہولت ہے جس کی وجہ سے سیاہ بڑی خوشی سے لوگ آتے ہیں پانوں کرو کرتے ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں آتے ہیں اور یہاں صرف لوگ اس لیے نہیں آسکتے کہ یہاں سہولیات کم ہیں یہاں لوگوں کے پہنچنے میں بہت ساری دشواریاں پیدا ہوتی ہیں ایک تو بارش کا سلسل ہے دوسرا یہ کہ دھاکوں کا یہاں پر بڑا جو ہے ان کے لوٹنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے لوگ بڑے ڈرتے ہیں اس پہاڑ پر آنے کے لیے حالانکہ سیاہوں کے لیے سیرو تفریق کے حوالے سے اس سے خوبصورت جگہ مجھے نہیں لگتا کہ نہیں اور ہو لیکن سہولیات بہت کم ہیں جس کی وجہ سے سیاہ یہاں تک پہنچ نہیں پاتے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو یہاں تک آتے ہیں لیکن یہاں سے پہاڑی کو سر کرنے کے لیے اس میں ہمت ہی نہیں رہتی کہ وہ یہاں سے اوپر موسیٰ مسلح کی جانب جا سکیں بلکل اسی طرح اسی طرح الٹے پاؤں واپس سر جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ سہولیات نہیں ہیں تو ہماری حکام بالا سے درخواست ہیں کہ جس طرح صدر یوب خان نے روڈ نکلوائی تھی ابھی تک وہ چال رہی ہے جس سے ہم کہتے ہیں یہاں سے شاید کیمرہ فوکس نہیں کر سکتے جس سے ہم کہتے ہیں شہید ہوگی نہیں رہیتے ہیں یا روڈی کہتے ہیں جس سے ہم وہاں تک یہاں سے پیچھے پیچھے روڈ یہاں سے ہاں کے روڈ کی کوئی چھوڑک نہیں ہے اور یہی دکھا جائے تو یہاں بھی دیکھیں سامنے برف یعنی سال کے باروں میں یعنی پورے سال برف ردی ہے لیکن دیکھیں آپ موسیٰ مسلحہ وہ ہے یعنی یہ سہید ہے بلکل اسی کے دامن میں آپ دیکھتے جائیں کہ کتنے سمندر یعنی دریا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے یعنی لال ہے وہاں سے گھریں تقریباً آٹھ سے دس ہیں یہاں پہ اور پانے کی کوئی کمی نہیں ہے اگر دیکھا جائے سلام کے علیہ صرف کمی کی اس بات کی کہ یہاں پہ سہولیات نہیں ہے اور دیکھا جائے اگر سہولیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اتنا فاصلہ نہیں وہاں سے لیکن یہاں تک اگر روڈ کی وہ کی جائے تو اتنا وہ فاصلہ نہیں ہے اور وہاں سے نیچے سے بھی لیکن جسے ہم کہتے ہیں منڈا گوچھا آگے سے دور پورا شہر یعنی کہ یہاں سے بزار دور پر نظر آتا ہے بلکل یعنی کہ سہولیات کے حوالے سے بہت یعنی بہترین ہیں اچھا میں آپ کو ایک اور بہت خوبصورت بات بتانا جا رہا ہوں آپ کیمرہ اس طرف گمائیں یہ دیکھیں آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں یہاں اسی طرح موسیٰ مسلح کے بالکل اوپر بھی بہت سارے اور بڑے بڑے پتھر ہیں جن کا گمان بھی نہیں ہے کہ یہ پتھر کہاں سے آئے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمیں ہیں لگتا ایسا ہے کہ بارش کی بجائے پتھر برسے ہیں آسمان سے اور یہ دیکھیں بڑی ان کے دیکھنے کے انداز بھی کچھ ہے ایسا عجیب سا نظر آتا ہے کہ بس ایسا نظر آ رہے کہ گرنے والے آپ دیکھیں بلکل بلکل ایسا نظر آ رہے ایسا بھی اگر ان کو ہلانا چاہیں تو بڑی مجھے ایسا لگتا ہے بہت مشکل ناممکن سی بات ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جنگلات بہت کم نظر آ رہے ہیں بس یہ کہتے ہیں بس جنگلات کا یہ ہی کیا سکتا ہے اچھا اچھا جنگلات جو ہے ترسا کیمرہ اس طرف گمائیں تو یہ دیکھیں نیچے اتنے گھنے جنگلات ہیں ماشاءاللہ لگتا ایسا ہے کہ عمران خان نے سارے جنگلات ادھر ہی لگانے شروع کر رہی ہیں اب اوپر کی طرف بھی جنگلات کی ہونی صحیح ہے ہونی صحیح ہے کیا خیال عرصہ تقریبا پچھلے سال سے یہاں پہ وہ شروع ہو گیا تھا کہ کہتے ہیں کٹنا لوگ غیر کارنونی طور پر لگتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا اتیاط کیا کہ لوگوں گرفتار کیا گیا جس کی وجہ اس کا روک تھام ہوئی یعنی کہ جنگلات کسی ملک کی اہمیت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ملک کی ترقی کا بڑا کردار ہوتا ہے جنگلات آپ کو پتا ہے عالمی ریکارڈ یعنی عالمی اس کے مطابق کسی ملک میں پچیس فیصد جنگلات کا ہونا بہت ضروری ہے میرے خیال میں پاکستان میں دس سے پندرہ فیصد بھی جنگلات نہیں ہوں گے بہت کم جنگلات ہیں اور ہمیں یہ کوشش کرنے چاہیے اس حاصل میں وہ ہماری خود کمزور ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کیمرہ لگائیں دیکھیں یہاں پہ کتنے درہ ایک دو تین چار یعنی کہ ایک لہن میں یہ ہمیں اتیاد کرنے چاہیے اسی دیکھیں اسی ایریا میں دیکھیں تو تقریباً بیچ سے پچیس ایسے وہ یعنی درہ جیسے کہتے ہیں ہم وہ موجود تھے لیکن لوگ اتیاد نہیں کرتا جس کی وجہ سے باب دکاتے سب یہ ہوتا ہے کہ گر بھی جاتی ہے ہاں یہ گر جاتی ہے دوسری بات یہ برف کی وجہ سے ہے برف کی وجہ سے ہے برف جو ہی لڑکتی ہے سلائیڈنگ کے اس کے آگے جو بھی چیز آتی ہے اس کو اپنے لیفیٹر اسی طرح جو نیچے درخت آ رہے بلکل برف کی نیچے آ رہی ہے ایسا ہم ناظرین آپ کو ایک اور بات بھی دکھائیں گے یہ نیچے کی جانب اگر ہم آپ صرف کیمرہ ہی گھما دیں تو نیچے کی جانب ہم جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو وزٹ کروائیں گے پھر آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اتنے درخت ٹوٹے پڑے ہیں جس کی کوئی آداد و شمار بھی ہمیں لگا سکتے ہیں کہ سلائیڈنگ کی وجہ سے درخت برف درختوں کو اپنے لپیٹر میں لے کے نکل جاتی ہے انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم موسیٰ مصاللہ کا وزٹ کریں گے پھر انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے ہمیں اجازت دیجئے گا ماؤنٹینز نیوز کے ساتھ السلام علیکم